السلام علیکم میں اکثر ریاست کے اساسوں کی بات کر لیتا ہوں تو میرے کچھ دوست جو ان جماعتوں میں ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں میں آپ کو دو تین مثالیں دیتا ہوں جماعت اسلامی سے خفا سینیٹر مشتاق جو اب تو سابقہ ہو گئے ہیں انہوں نے فلسطین کے حق میں اسلام آباد میں مظاہروں کی کوشش کی ان پہ پولیس بدترین تشدد کرتی تھی ان کے خلاف ففائیارے درج کرتی تھی ان کے خلاف ان کی بیوی کے خلاف ان کے بیٹے کے خلاف ففائیارے درج ہے جبکہ دوسری طرف جب لبیک والے فلسطین کے حق میں مظاہرے کیلئے آئے تو ان کو پولیس نے ویلکم کیا پھر جماعت اسلامی والوں کو لایا گیا وہ بھی احتجاج کیلئے آئے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کا غصہ ٹنڈا ہو جائے اور جماعت اسلامی کے اسی درنے میں ہر کوئی خطاب کر سکتا ہے لیکن کل جب سینیٹر مشتاق آئے سابقہ سینیٹر تو ان کو خطاب کرنے نہیں دیا گیا میڈیا پہ یہ خبر چل رہی تھی تو اگر آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر سینیٹر مشتاق کو بات کرنی دیجئے لیکن آپ فرینڈلی میچ کہل رہے ہیں یہ دوستانہ میچ ہے حکومت کا اور جماعت اسلامی کا اور کل ایک عجیب کام یہ ہو گیا کہ کل فائنل مذاکرات ہو رہے تھے جماعت اسلامی اور حکومت کے دوران کہ بجلی کی قیمتوں کا کوئی حل نکالے اور اسی دوران حکومت نے دو روپے تری من پیسے بجلی کی قیمت بڑھانے کا نوٹفیکیشن جاری کر کے جماعت اسلامی کو یہ بھی ایک تحفہ دے دیا تو دیکھئے جو بھی حالات چل رہے ہیں اب سوشل میڈیا کی وجہ سے کوئی راز راز نہیں رہا آپ کا کیا خیال ہے سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے